دیوالی پر بازار سجے ہیں جسے جہاں سے جی چاہے خریدداری کرے لیکن بھوپال میں وشوندو پریشد اور بجرنگ دل نے اپیل کی ہے کہ جگہ جگہ پوسٹر لگائے ہیں جن پر لکھا ہے اپنا تیوہار اپنوں سے ویوہار اشارہ کے سور ہے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے اس اپیل پر سیاسی گم آسان چڑھ گیا ہے کانگریس نے اسے دیش اور سماج کو بانٹنے والا بتایا ہے تو بی جے پی نے کہا ہے کہ یہ ساماجک سنگٹنوں کی سوابھاوک اپیل ہے اوستر پر گھماسان دیوالی پر ہندو مسلمان اپنا توہار اپنوں سے ویوہار وشوندو پرسط کا سبی سے آگ رہے ہیں کی اس دیپا بلی کے پرو پر جو بھی خریدی کریں چھوٹے بیعباریوں سے کریں جو آپ کے خریدی سے ان کی دیپا بلی منیں اپنوں سے ویوہار اپیل پر تکرہ تیوہار کی خریداری سیاست جاری پورا دیش تیوہار منانے میں جھٹا ہے بازاروں میں رونک ہے دکانوں سے خریداری جاری ہے اس بیچ ایم پی میں ایک نئی بحث چھڑ گئی خریداری کہاں سے کریں بھوپال میں وشوندو پریشت اور بجرنگ دل نے جگہ جگہ پوسٹر لگائے ہیں جن میں اپیل کی گئی ہے اپنا توہار اپنوں سے ویوہار یہ بھی لکھا ہے کہ دیپا بلی کی خریدی ان سے کریں جو آپ کی خریدی سے دیپا بلی منہ سکیں کانگریس نے اس اپیل پر اعتراض جتایا ہے دیش اور سماج کو بانٹنے والا بتایا ہے تو بی جے پی نے کہا ہے کہ پچھلے دنوں دیش میں جس طرح سناتن دھرم کی بھاوناوں کو آہد کرنی کی کوششیں کی گئیں ہندو سنگٹنوں کی یہ اپیل سوہبھاوک ہے پوسٹر پر سیاست چھڑ گئی ہے آج مدھی پردیش کی مہا ڈیویٹ میں اسی مدھی پر کریں گے چرچا تو کیا دیوالی پر ایم پی میں ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے مدھی پردیش کی مہا ڈیویٹ میں اس پر کریں گے چرچا لیکن پہلے جان لیتے ہیں آج کے پرمک سوال تو ہمارے پرمک سوال ہیں پہلا سوال ہے وی ایچ پی کی اپیل سماج ماتنے کی کوشش ہے کیا یہ ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے آج کی اس چرچا کا پوسٹر پر کیوں سیاسی تقرار اور تیسرا اور آخری سوال اپنوں سے ویبہار کیسے چلے گا بازار تو یہ تین سوال جن کے اردگرد ہم اپنی چرچا کو آگے بڑھائیں یہ ہمارے ساتھ بے حد خاص مہمانوں کا پینل جڑ رہا ہے اس چرچا میں پیر زیادہ توقیر نظامی صاحب ہیں مسلم سکولر ہیں بہت سواگت ہے آپ کا چرچا میں جیتیندر سنگھ چوہان جی ہیں پرانت پرچارک پرمک وی ایچ پی سے وشبندو پریشت سے آپ کا بھی بہت سواگت ہے اجیسنگ یادو جی ہیں پروکتہ بی جے پی آپ کا بھی سواگت ہے ڈاکٹر ستر پرکار شرما جی ورشت پترکار اور بلال خان صاحب ہیں کانگریز پروکتہ آپ سبھی کا ایک بار پھر بہت سواگت ہے سب سے پہلے جیتین سنگھ چوہان جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہ بتائیے جو آپ کے پوسٹر میں لکھا ہے اپنوں سے ویوہار اپنوں سے ویعپار اکھر ایک بار آپ ہمیں پھر ڈیکوڈ کر بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنوں سے بیعپار اپنوں سے ویہبار جو اپنا توہار سیدھا اس کا سندیش یہی ہے کہ ہم جس جو دیپاولی پرب ہے ہندیس سناتنیوں کا بہت بڑا پرب ہے ہم چھوٹے بیعپاری چھوٹے دیا بیچنے والے روئی باتی بیچنے والے اور سب سے بڑی چیز ہم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر کے باہر آس پاس پڑھنے والی چھوٹی جو دکانے ہیں ان کو مجبوط کرنے کے لیے ان سے سامان کھائیدنے کا آگرہ ہے تاکہ وہ مجبوط ہوں نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سماج کے اندر بغل میں ہمارے گریب کے گھر میں دیوالی نہیں مل پاتی ہے اور دیئے لینے ہم بڑے بڑے مولورس میں پہنچ جاتے ہیں اس کا مکہ سندیش یہی ہے جے نہیں مکہ سندیش یہی ہے لیکن اس کا عارض تو کچھ اور ہی نکل رہا ہے پچھلی اگر ہم کچھ گھٹناوں کو یاد کر لیں کامور یاترہ میں ہم نے جو دیکھا کہ سمودائے کو اپنا نام لکھنا پڑھ رہا تھا اپنی جاتی لکھنی پڑھ رہی تھی ایک گھٹنا کرم دلی میں ہی ایسا ہوا ہے جہاں ریڑی پٹری والوں کو اپنا نام اپنی ڈیٹیل لکھنی پڑھ رہی ہے کیا ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آپ نے دو سمودائے میں باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اس میں سمودائے کو باٹنے کا آپ کو کہاں سے لکھ رہا ہے دکھ رہا ہے اس کے اندر کہاں آج ایک چھوٹا بیعپاری چھوٹا دیئے بیچنے والا اس کے اگر میں جا کے اس سے دیئے لے کر بینا ملوک کے دیئے لوں اور اس کا بیعپار بڑھے جس سے اس کی دیوالی اچھی منے کیونکہ دیوالی منانے والا وہ ہے نا جو گریب اپنا دیئے بنا کے بیچ رہا ہے جو روئی بیچ رہا ہے باتی بیچ رہے ہیں وہ جن کے جھالر بیچ رہے ہیں وہ دیوالی اس کی مننا چاہیے اچھی باگی سب کی دیوالی منانے والا وہاں سمجھ سے ہوتی ہے جہاں ان کے گھروں میں پھٹا کے چلانے کی نہیں ہوتے گریب بستیوں کی ستیتی ہوتی ہے وہ صبح سے بیٹھتے ہیں شام تک جب تک جا کے ان کی دیوالی من پائے گی اور دوسری بات آتی ہے کہ سماج جاگرن کا بیچ ہے کہ آج کی برطمان سمیہ کے جو بیچ ہے آپ دیکھ رہے ہیں برطمان کے اندر دیش کے اندر ہر جگہ کئی پھول میں کئی پرساد میں کئی پر پھلوں میں جس پکار کا اشدی کرن ہو رہا ہے ایک دھرم بیشیز کے دوارہ اس سے بچنے کا بھی پریاس ہے جب آج ہماری پوجا پددتی ہوگی سال میں ایک بار پوجا ہوتی ہے ہم ماتا لسمی کی پوجا کرتے ہیں بھگوان رام کا آگمن کرتے ہیں اور ان کے اگر پرساد میں ان کے اگر پھول میں ان کے اگر پھلوں میں ہم کو سدتہ نہیں ملے گی تو ہم کو یہ سوچنا بچانتا پڑے گا کہ ہم کہاں سے چیز لیں کہاں سے نہیں لیں بڑی بات آپ نے کہہ دیئے پیرزادہ صاحب آپ نے پوری بات سنی ہے ایک دھرم وشیش کے ذریعے پرساد میں دوسری چیزوں میں اشدی کی جا رہی ہے اس اور بھی اشارہ ہے کیسے سنیں گے سمجھیں گے اس پورے مسئلے کو آپ شور کے آپ پرشاند جی دیکھیں میں ان کا بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے جیتے ہیں جینے میں تو سواگت کرتا ہوں اس بات کے جو چھوٹے بپاری ہیں جہاں دیئے ہیں جہاں بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں ہیں کہ چھوٹے جو بپاری ہیں ان سے جا کر لوگوں کو سامان خریدنا چاہیے انہوں نے بڑی اچھی بات کی میں سواگت کرتا ہوں اور سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے نیوز ایٹین پردیش کو دیش کو سب ہی ہمارے بھائیوں کو دھن تیرہ سو دیپا والی کی بہت بہت شکانہ دیتا ہوں پھر ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پھل ریڑی والے کی ابھی جو بات کر رہے تھے کہ اشدی کرن ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ پھل تو پورا کشمیر سے آتا عبدال کے ہاں سے تو عبدال کے ہاں سے لائے پھل آپ کیوں کھاتے ہو کیوں بیشتے ہو پھر ابھی اس طرح کے پوسٹر لگانی کہ آپ کیوں کیا ضرورت پڑ گئی یہ مانسکتہ ایکچولی یہ کیا کچھ نہیں یہ ستہ کے نشے میں چور ہے بھارچی جنتہ پارٹی سنگ اور بجرنگ در کے لوگ ان میں اہنکار آ گیا ہے اور میں کہتا ہوں پریشان جی اہنکار تو رابڑ کا بھی نہیں رہا تھا ان کا کہاں سے رہے گا آنے والا وقت ان کو بتائے گا کہ اہنکار سے دیش نہیں دیش صرف وہ سمدھان سے چلتا ہے اور کہاں کہاں منہ کرو گے پورا ڈیزل اور پیٹرول آتا ہے کیا آپ اس کو منہ کر دو گے جہاں سے ملیاباد سے خان صاحب کے ہاں سے آم آتے ہیں کیا اس کو منہ کر دو گے کہاں کہاں سے منہ کرو گے نفرت مت پھیلاو دیش میں نفرت سے دیش نہیں دیش سمدھان سے چلے گا اس پر ریکشن اجے یادو جی آپ کا ستہ کا اہنکار بول رہا ہے یہ دیکھیں پریشان جی بھارتی جنتہ پارٹی کی تو اس پسٹ نیتی ہے بوکل فور لوکل ہمارے پردان منتری سے لے کے مکہ منتری موہنے یادو جی تک کہتے ہیں کہ چھوٹے بیعپاریوں کو سہیوک کریں تاکہ آج جیسے دھنتی رس ہم منا رہے ہیں ان کے پریوار بھی منا سکیں ہر سو اللہ سے تیبالی منا سکیں اس میں سبھی کو سہیوک کرنا چاہیے اور دوسرا اس کا جو پکش ہے جس کو آج راجنیتک طور پر لیا جا رہا ہے تو اس کو بھی میں کہنا چاہوں گا بیبین نے ایسی گھٹنائیں ہمارے سامنے آئیں جن میں دھارمک بھاؤنائیں آہات ہوئیں آستھائیں کھنڈت ہوئیں تو ایسے ماملوں میں جس طرح کے ساماجک سنگٹھن چاہے بجرنگ دل ہو بی ایچ پی ہو یہ ایک سم سامائیک سنگٹھن یہ کوئی راجنیتک دل نہیں ہے ان کی چنتہ پوری طرح جائز ہے کس سے جڑے ہوئے ہیں کس راجنیتک دل سے ان کا جڑاؤ یہ بتانے کی ضرورت ہے کیا عجی عادو جی دیکھیں پرشاند جی پرشاند جی جڑاؤ کا سوال نہیں ہے جو گھٹنائیں ہمارے سامنے ہیں کیا وہ چھپ سکتی ہیں تو ایسے میں یہ سنگٹھن اپنی چنتہ بھی بیکت نہ کریں لوگوں کو آگاہ بھی نہ کریں اور کانگریس پارٹی ایسے گمبیر بشےوں پر تشتری کرنٹ کی راجنیتی کرنے لگتی ہے خریدی کے لیے گھومنے کے لیے بیعپار اور بیوسائی کے لیے لیکن ساماجک سنگٹھن اپنی چنتہ بیگت کرتے ہیں یہ جائز ہے اور جو گھٹنائیں سامنے آئیں ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہیں اس طرح کی گھٹنائیں دیش میں برداست نہیں کریں اشارہ کر رہے ہیں جی سو راجہ یادو جی کی بھائی اشدی سہستہ کا کھانی میں تھوکنے سرانتہ کا درپیوں نہیں ہونا چاہی پیشاب والا معاملہ سامنے بہت سارے ایسے اگر پرساد میں اشدی یا ملاوٹ کا معاملہ سامنے آئے تو ایسی یہ سوابھاوک پرکریہ یا کہیں سوابھاوک پرتیکریہ ہے اجے یادو جی کی مادھیم سے بھائی جنتہ پارٹی کے خون میں ہی ایک جس طریقے کی باٹنے کی راجنیتی ہے جو اسی بیس کی بات کرتے ہیں جو سمشان قبرستان کی بات کرتے ہیں جو کٹیں گے بٹیں گے کی بات کرتے ہیں جو نیم پلیٹ کی بات کرتے ہیں اتر پردیش کے اندر ان کے چیف میریسٹر ایسی بات کرتے ہیں چھوٹے میٹر نیتاؤں کی بات نہیں ہو رہی ہیں جو ایک بھارت کے سمیدھان کی شپت لے کر ایک پردیش کے مکھیہ بنتے ہیں اس کے باوجود اس طریقے کی بات کرنے کا کام کرتے ہیں توہاروں کے اندر ہندو مسلمان دونتے ہیں ہم اتنی محبت سے چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو مسلم بھائی ہو کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو عید ہو دیوالی ہو سب بڑی محبت سے مناتے ہیں بھائی چارے کا سندیش راحل گاندی جی نے بھارہ جوڑو یاترہ چلا کے جب دیا جب بھی ان کی یہی کہنا تھا کہ بھی توڑنے کی بات کر دیں اگر کسی سے مل لیے چاہے ہندو ساتھ ملا لیا مسلمان ساتھ ملا لیا ہر چیز میں راجنیتی نہیں ہوتی میرے دوست آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ کس طریقے سے دیش میں نفرت تستی کرن کی راجنیتی بھاج پر لگتار کرتی آ رہی ہے ان کا مدہ یہی رہتا ہے کس طریقے سے باتو کٹو باتو پٹو یہ سب باتے سے دور اٹھ کر ہی ہمیں سوچنا پڑے گا جب ہی بھارت کو بچانے کی بات ہونی چاہیے لیکن کانگریس پارٹی نے لگتار سمیدھان کو بچانے کی بات کری ہے آج جی جو آرو میں بھی آج دیکھ رہے ہیں بھباجن کی سیاست ان لوگوں کی جو ویچار دارہ ہے نا پورا بھارت دیکھئے بھرال خان صاحب آپ اگر ساماجک روپ سے سجبھاؤ کی بات کرتے ہیں تو اچھا ہوتا کہ آپ تھوک جہاد کرنے والوں کی آلوچنا کرتے پیشاب جہاد کرنے والوں کی آلوچنا کرتے لیکن ایسے لوگوں کے نام لینے سے آپ بچ رہے ہیں یہ دھارمک بھاونایں آہت کریں اور ساماجک سنگٹھن سوال بھی نہ اٹھائیں تو یہ راجنیتی اب نہیں چلنے والی کانگریس کی تسٹی کرن کی بٹوارے کی راجنیتی تھی جس سے آپ نے پچاس سال راجنیتی روٹیاں سیکھ لی آپ دیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے یہ آپ کی تسٹی کرن کی راجنیتی جنتہ نے نکھا رہی ہے اور رہی بات پریناموں کی چالیس سے زیادہ جلدی جناہ دیش کی بات کر رہے ہو جو آپ کی مانسکتہ جو آپ کی بچاردارہ جو آپ کی پارٹی کی بچاردارہ وہ آپ بتا رہے ہمیں آپ کی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں لگاتار یہ باتنے کی بات کرتے کٹیں بٹیں کون بیان دے رہا ہے آپ کی پارٹی دیراز سنگھ لگاتار اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں ہندو سے خریب لیے رہے باتنے کا کام تو آپ کر رہے ہیں دیش کو بھی بھاجن کے روپے آ جاتے کیا ہے ان سے اکتر پردیش کے چیف میسٹر ہو چاہے اور پردیش کے چیف میسٹر لگاتار یہی بات کرنے کا کام پرتے ہیں دیش کے پردان مکتری نے بھی اس طریقے نے ان کے بیٹنگا ان کا سپورٹ کیا ہے تو ایسے اندازہ لگائیے بلال کھانس کی بات کرتے ہیں نہیں ہمیں یہ بات کرتے ہیں بیروز گاری کے پارے اس کو بات نہیں کریں گے جو ایجوکیشن کی بات ہوگی اس پر بات نہیں کریں گے میں نے آپ کی بات کو بڑے پیار سے سنا لیکن آپ ایک بات نہیں سنیں گے کیونکہ آپ نے کوئی بات پورا نہیں کیا دیش کی جنتہ کیا مانگتی ہے بچہ پروفنے کا کام کرتے ہیں دیش کی جنتہ بروز گار مانگتی ہے دیش کی جنتہ جو آپ نے وعدے کیے تھے چلی چلی ٹھیک ہے میں آپ کا وعدہ پیرا ہوں گا سناتن دھرم کی سناتن دھرم سے لے گی اور یہی کٹیں گے پٹیں گے میں ختم ہو جائے گی یہی تو آنکہ ہے یہاں سے بچنا پڑے گا پوری چلچہ کو آپ سنوے ہیں کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں پیرزادہ صاحب پیرزادہ صاحب ہیں ان کو سن لیجے ڈیویٹ کا ایک رکھ ہوتا ہے اپنی بات کو آپ سالینتہ سے رکھئے بات کریے سننے کے لیے پورا دیش آپ کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے چیخنے چلانے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے وہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا پورے دیش میں کہیں بھی مسلم سماج کے بغیر ان کا کسی بھی کیمت پر گزارہ نہیں ہونے والا سوئی سے لے کے ہوای جہاد بنانے والا سماج اگر اس طرح کے یہ پوسٹر لگائیں گے اس طرح کا معاملہ یہ کریں گے اور اگر وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں جو سوئی سے لے کے ہوای جہاد بنانے والے لوگ ہیں تو ان کا کام کیسے چلے گا میں نے ابھی وہی تو پوچھا آپ کے چینل کے مادیم سے کہ اس کو جب آپ پھل بھی وہیں سے آتے ہیں پیٹرول ڈیزل بھی وہیں سے آتا ہے تو پھر اس کو بھی منا کر دیجئے آپ کیوں ڈالوارہ ہو آپ گاڑیوں میں تو ان کو صرف اور صرف تشتی کرنے کی راجنی آتی ہے صرف ہندو مسلم کرنا آتا ہے ہندو مسلم کے بینا کہیں بھی ان کا روٹی بلکل نظم نہیں ہوتی ہے بینا اس کے یہ اس طرح کی راجنیتی آپ کی دیش میں نہیں چلنے والی کہ آپ دھارمی بھائی بھی آہت کریں آپ ہماری آستھاؤں کو آہت کریں آپ تھوک جہت چلائیں اور ہم سوال نہ اٹھائیں یہ دیش میں نہیں چلنے والا دیش کی جنتہ اگر سب ملجل کے یوگدان ہے تو دیش کی سمسادنوں کا لاپ بھی سبھی کو مل رہا ہے کیا دیش میں راستان مجھنا پردھان منتری آباز کا لاپ آپ کو نہیں کن رہا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی نہیں ہے بٹوارے کی یہ کانگریس کی نیتی ہے جو جاتی دھرم کے نام پر مسلموں کے بھاگان سے آپ کے گھر تک سیو فل دوسرے فل فروٹ پہنچ رہے ہیں ان کو بھی بند کر دیں گے کیا کھانا کپڑے بھی بہت سارے جو بنا رہے ہیں وہ مسلم کاریگر بنا رہے ہیں اگر ہم پیٹرول دلا رہے ہیں وہ بھی گیاں کھا رہے ہیں تو گیاں یہی ہندوستان سے جا رہا ہے وہ بنا اس کے نہیں آ رہا بنا کر دینا چاہیے آپ کی سب چیزیں ہم نہیں لیں گے نفرت مت پھیلاو نفرت سے دیش نہیں چلے گا سمیدھان سے دیش ہو لے گا جس طرح کی نفرت پھیلا رہے ہیں ہم تو اس کا بھی خندن کرتے ہیں اس چینل کے مادیم سے ہم اتنی دم رکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی پوستر پمپلیٹ بٹھاتا تو ہم اس کا خندن کرتے ہیں اور وہ ایسے لوگوں کے پکشدار نہیں ہے ہم ہمارے دیش میں ہندو مسلم جوہاں جی آپ اسے سب ہیں بھائی بھائی ہمیں سب کو ایک ساتھ ملکے ایک دوسرے اعتوار منانا چاہیے آپ چوز پہنے ہوں گے آپ تمام دوسری چیزیں پہنے ہوں گے بہت سارے کاریگر مسلم ہیں چھوڑ دیں گے کیا پہننا پہلی بات تو پوستر میں کہاں مسلم لکھا ہوا ہے پہلے تو یہ بتائیے آپ لکھا ہوا ہے مسلم اس میں کیا پوستر کے اندر تھوڑا پیچھے چلے جائے کٹیں گے تو بٹیں گے دنگی کا معاملہ ہے کبھی آج کا ہی کتنے معاملے یاد دلائیں خیر چھوڑیے میں لوٹوں گا آپ کے پاس ستیپرکا شرمہ جی کے پاس جاؤں گا ستیپرکا شرمہ جی بہت دیر سے آپ نے پوری چرچہ سنی ہے اور آپ کی پیپنی بہت پیسپن رہنے والی ہے تمام گھٹنا کرموں کو ایک کلبریٹ کر کے سمجھائی کی آخر ہو کیا رہا ہے سیاست جا کے سور رہی ہے دیکھے پھلے نے سانت کری پرسان جی بھارتی سنسکتی کی جو تہوار ہیں سوسائٹی کا بھو فیبرک ہے جس میں کہیں نہ کہیں وہ ہر منی کا ہر تہوار ایک سندیج دیتا ہے ساتھ ہی دیوالی ایک ایسا تہوار ہے جو سمپن تا کے لئے سماس کے ہر بر کو کیسے پرموٹ کیا جائے اس کی طرف اپنا سندیج دے رہا ہے میرا ایک کہنا ہے چاہے پردان منتری نرند مودی ہو مددی پردیس کی مکمنتری مہنی آدب ہو ان دونوں نے ہی اگر یہ انیسیٹیو لیا ہے اسپیشلی اس طرح ڈکٹر مہنی آدب میں بڑا انیسیٹیو لیا ہے کہ جو لوکل کاریگر ہیں جو کلاکار ہیں جن کا بیوپار جن کا دھندا کہیں نہ کہیں بازار میں ہم لوگوں سے چلتا ہے ان تیواروں سے چلتا ہے اگر ان کو پرموٹ کیا جائے خود مکمنتری دکان پر جا کر دیئے خرید رہے ہیں کہیں کئی جگہ کلیکٹر دیکھ رہا ہوں گے کہ وہ دکان پر جا کر دیئے خرید رہے ہیں تو یہ پرموشن تو وہ ہے اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نہ کہ بل ان لوگوں کو پرموٹ کرے گا بلکہ سسٹینیبلڈ ڈیبلیمنٹ کو بھی آگے لے جائے گا میرا کہنے کا تات پر ہے کہ اگر یہ پوسٹر لگ رہے ہیں اگر اس دے سے لگایا جا رہے ہیں تو یہ بہتر انیسیٹیو ہے اور اس کی طرف لوگوں کو آنا بھی جائے لیکن اگر اس میں کچھ مانسکتہ ایسی ہے کہ کیبل ہم ایک برگ بسیس ایک سمدائی بسیس سے ہی کوئی چیز خریدیں تو یہ کہیں نہ کہیں دیش کو سنسکرتی کو وہ چیز نہیں رنگ دے پاتی ہے جو دیش کی سنسکرتی دنیا میں پہچا نہیں جاتی ہے دیکھیں ایک چیز جرور ہے کہ اگر ہم ہندو پریبار ہی جو ہوں گے وہی دیوالی منائیں گے انہی کسی دھرمکہ تو تیوار منائے گا نہیں تو اس سے جڑے ہوئے اگر ان کو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اگر ہم پرموٹ کر رہے ہیں ان کی دکان چلوا رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مانسکتہ میں یہ جہر نہیں گھولا ہونا چاہیے کہ ان لوگوں سے نہ لیا جائے ان لوگوں سے لیا جائے حالانکہ اس پوسٹر میں مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے جس پر اتنی بڑی بحث اپوزیسن پارٹی لے کر آئے چلی ٹھیک ہے جتین چوہان جی ایک بار پھر سے بات وہی ہے آپ بہت سارے پوسٹر بھی دکھا رہے تھے موبائل میں بھی آپ کچھ دکھانا چاہ رہے تھے لیکن ایسا پرتیت کیوں ہوتا ہے پوسٹر جو ہے وہ لگایا ہے اور اس کا جاگرن کا بھی شہ ہے آج بوکل فور لوکل ہمارے پتہ مندری جی کہہ رہے ہیں ہم بھی بھائی بھی شہر کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے باہر جو دیے والا بیٹھا ہے جو روئی باتی بیچھا ہے اس سے کھریدی کریں بوکل فور لوکل اس میں کہاں لکھا ہے اس میں کہاں لکھا ہے اپنا جوہار اپنوں سے ویبھار اپنوں سے ویبھار تو اپنا کون ہے بھائی میرا پڑوسی میرا اپنا ہوگا اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے میرا پڑوسی میرا گلی سے بھار نکلا میرے گھر پر دکان ہے بچوں والی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ان کے موکھیاں ہیں چاہے چیف مشور کٹیں گے بٹیں گے یہ بات بول کر بچنا چاہتے ہیں کہ اس میں مسلمان شبت کہاں لکھا ہے ارے اس دیش کی جو جنتا ہے وہ مرک نہیں ہے سر وہ ہم کو سب پتا ہے وہ تو پتا ہے وہ تو پتا ہے وہ دیش کی کہاں سے باتنے کا بات کرتے ہیں چاہے وہ دیش کے اندر کوئی مدہو سب سے پہلے آپ لوگ دیش کو توڑ لے کی بات کرتے ہیں دوستہ جوڑ لے کی بات آپ نے آف تک نہیں کریں گے جہاں جہاں ہمارے سارے دیش کے چاہے اندریوں اور مسلمان سنانتر پر کبھی بھی کوئی سوال ہی اٹھاتا دیکھیں پرشان جی بھارتی جنتا پارٹی سرکار کی دیکھیں پرشان جی بھارتی جنتا پارٹی سرکار کی سب کا ساتھ توڑنے کے نام پہ توڑنے کا کام کر رہے ہیں توڑنے کا کام کر رہے ہیں آپ جیسے لوگ جو کی جو کی جو کی مثلہ جہاد کرنے والے ڈھارمیق بھاوناوں کو آہد کرنے والوں کی نندہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کی نندہ نہیں کر پا رہے ہیں جو دھارمی بھاونایں آہد کرتے ہیں یہ کیونسی راجنیتی ہے خون سے بھی دھرمی کے لوگ ہیں جو تھوک جہاد چلائیں ان کی نندہ کیونہی کرتا رہے ہیں ہم نے بھی بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں لیکن اس کو ایک دھرم سے جوڑ کر اس طریقے سے آپ خسنی کرنے کی راجنیتی کرتے ہیں وہ پورا بھارے سمسطہ آپ کی راجنیتی کو آپ کے بڑے بڑے نیتا جو آج ہم نے کبھی بھیدواؤ نہیں کیا جو لگاتار یہ کہنورا کھاکور سے لے کے کپل مشرا سے لے کے پڑی شرمہ جو 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 دیس کے اندر اور آپ ایسے لوگوں کا بچاؤ کر رہے ہیں وہ اپنے منسٹر بنانے کا کام کیا اور آج بھی وہ آپ کی پارٹی کے اندر ہیں آپ بات کرتے ہیں آپ حقیقی بات نہیں کرتے ہیں چاہے آپ کو معلوم نہیں ہے کس طریقے سے آپ نے توڑ لے کی باتیں ہمیں سمجھانے کا کام کر رہے ہیں آپ پر ایسے لوگوں کا بچاؤ کرتے ہیں آپ آخری بہت کم وقت میں بیس سیکنڈ میں حروسہ جگانے کی ضرورت نہیں ہے کیا نندہ کریے توقیر نظامی صاحب ایسے لوگوں کی ہو سکتا ہے آپ کے سماغ میں کچھ لوگوں جو غلط کام کر رہے ہیں ہم کی نندہ کرنا سیکھئے نہیں تو پورا سماغ پار گئت ہوتا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے چلے شانت ہو جائے اجیے یاد ہوگی اجیے یاد ہوگی شانت ہو جائے پس ماندہ مسلمان ہے ہم دیپا ولی پہ ان کو گفتیں دیں گے اس طرح کے پوستر لگاتے تو ہماری سمجھ میں آتا تھرم کے حساب سے توہاروں کو مت باٹو رنگوں کو مت باٹو آپ بتائیے پردان کی آباس سے لیکن دیس کو سمیدھا سے چلیں جیے چلے ٹھیک ہے ایسا سندیش نہیں آنا چاہیے جس کا آردھ کچھ اور نکلے کم سے کم تیوہار ہے تیوہار مل جل کے منائی ہے یہی ہماری سنسکرتی ہے آپ سبھی خاص مہمانوں کا بہت دھنیواد بہت شکریہ اور مہا ڈیویٹ میں آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد